مہنگائی کے ماروں کو ایک اور جھٹکا بجلی ایک روپیہ پندرہ پیسے فی یونٹ مہنگی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق یکم جنوری دوزار چوبیس سے ہوگا جو مارچ تک لاغو رہے گا سارپین پر بائیس سرب تیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا محلت ختم کریک ڈاؤن شروط جاوزات مافیا کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں لاہور کے 23 ہارٹ سپورٹ نشانے پر آگے رائیونڈ سے ایکشن کا آغاز دکانوں کے باہر قائم تھڑے مسمار اضافی شیڈ گرا دیے گے ٹھوکر نیاز بیک تک تجاوزات کا صفایہ پچاس دکانے سین مزاحمت پر پندرہ افراد گرفتار اسسسٹنٹ کمیشنرز رائیونڈ زینب تاہیر نے آپریشن کی نگرانے کی ای ایس پی افضل خان متعلقہ ایس ایچوز اور پولیس کی نفری ہمراہ تھی وزیر علم حسن اکوی کی زیرے صدارت خصوصی اجلاس داتا دربارہ سپتال میں بہتری کے لیے مجوزہ امور پر پیش رفت کا جائزہ منشیات کے عادی افراد کی علاجگاہ قائم کرنے کی تجویز داتا دربارہ سپتال کا انتظام انٹی نارکوٹک سپورٹس کے سپورٹ کرنے پر بھی گور نگران حکومت کا تیچنگ افضلوں کو جراسیم سے پاک کرنے کا منصوبہ آلات کی سٹریلائزیشن اور لانجی آؤٹسورٹس ہوگی کامیاب بولی دہیندہ ہر فرمز فرچلائزیشن اور لانجی کی جدید مشینی نصب کرے گی پی آئی سی اور مزنگ افضل کے اگران جاری پی آئی سی کو دس کروڑ مزنگ افضل کو تین کروڑ روپے مل گئے ہیں سمارٹ تھانوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن مقرر لاہور کے 23 تھانے سمارٹ بنیں گے دوسرے حضلہ میں 17 سمارٹ تھانے بنانے کا فیصلہ وزیراعلا موسر نقبی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس 737 تھانوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا جائزہ لیا موسر نقبی کی تھانوں کے لیے ارازی مختص کرنے کی بھی ہدایت ارازی کی منتقلی کا عمل جلد جلد مکمل کرنے کا حکم لاہور کے بوسیدہ اور خستہال فلائی اوورز کی سنی گئی نگران وزیراعلا موسر نقبی کا احسن اقدام داتا نگر فلائی اوور کی تعمیر نو کی منظوری دے دی الڈی اے نے دو ارب 28 کروڑ سے زائد لاغت کا پی سی ون حکومت کو ایک سال کر دیا داتا نگر فلائی اوور ناقابل استعمال ہو چکا سرچرکچر بھی خراب ہو گیا ہے الیکشن کا بگل بج گیا میدان سج گیا سیاسی پہلوان پنجا آزمائی کے لیے تیار کاغذات نامزد کے جمع کروانے کا آغاز 23 دسمبر تا کاغذات جمع ہوں گے قومی اسیمبلی کے لیے تیس اور صوبائی کے لیے بیس ہزار فیس مقرر امیدوار کا متلکہ صوبے کا شہری ہونا لازم عمر کی حد پچیس سال مقرر کہیں کوئی گربر نہیں ہونے دیں گے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسیس نے بھی حلف اٹھا لیا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی میدان میں آگئی عبدالعالیم خان نے تین حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کی این ایک سو انیس پی پی ایک سو انچار سو پی پی ایک سو پچاس سے قسمت آزمائیں گے پی ٹی آئی کے حسان نیازی کا بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ حسان نیازی کی والدہ نے بیٹے کے کاغذات نامزدگی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا خواجہ سراؤں کی تعلیم کے لیے حکومت کا احسان اکتام ریجسٹر ٹرانس جنڈرز کے لیے دس ہزار روپے وظیفہ مقرر سکول جانے والے خواجہ سراؤں کو وظیفہ ملے گا مفت کتابیں اور کھانا دیا جائے گا پانچ ہزار روپے قرائے کی مت میں ادا کیے جائیں گے وظائف کے لیے اسی فیصد حاضری لازم ہوگی پنجاب کے چوبیس ہزار اساتیزہ کی اٹھائیس سال کے بعد ترک کی انیس سو پچانے سے بھرتی انگلیش ٹیچرز کو سینئر کا درجہ مل گیا سکیٹی سکولز ایڈوکیشن نے اچھی خبر سنا دی کامریس کالیجز میں بھی اساتیزہ کی بھرتی کا فیصلہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے چھ سو اسی بھرتیاں ہوں گی پانچ جنڈی تک درخواستیں ترک ہال روڈ مارکیٹ کا گھنڈا نالا خطوے کی گھنٹی نالے کی چھت انتہائی خستہ حال دکانداروں نے اوپر ہی کاروبار جمع لیا ادھر کالیج روڈ زہیر چوک ٹوٹ پوٹ کا شکار جگہ جگہ گھڑے پڑ چکے چیفے کی روانی متاثر شیرشاہ روڈ سنگھ پورا میں فیلٹریشن پلانٹ کراب چور نلکے تک اتار کر لے گئے کوئی نوٹیس نہ نوٹیفیکیشن اور نوکری سے نکال باہر کیا ایل ڈی اے پلازا ایجرٹن روڈ کے ملازمیں جبری برطرفی کے خلاف سراب احتجاج تین سال کے کونٹریکٹ پر بھرتی ہوئے ایک سال بعد ہی نکال دیا گیا سابق ملازمین کا الزام انتظامیہ کے خلاف نارے بازی انٹری کار لفٹنگ سٹاف کا مبینات شدود زیر احراست ملزم معظم بڑ جان سے گیا موٹسائیکل چیننے کی چون وارداتوں کا الزام تھا اسبتال انتظامیہ کے مطابق معظم کو مردہ حالت میں اسبتال لائیا گیا میڈیکل ریپورٹ کے مطابق آئیس کا نشاہ کرتا تھا گرافی قوانین کی خلاف ورزی پر ایکشن ایک سال میں اٹھالیس لاکھ شہریوں کا چالان بائیس لاکھ چونسٹھ ہزار موٹسائیکل سوار شامل رونگ پارکنگ پر ایک لاکھ بیس ہزار افراد کا چالان کٹا سی ٹیو ہمارا اثر کی بریفنگ کہا چالانوں کا مقصد خزانہ بھرنا نہیں قانون شکنوں کی اصلاح ہے ترکیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس پرویز لاہی کو عدالت کے باعث پیش نہ کیا جا سکا ہائی کورٹ کا آئندہ سماعت پر ویڈیو لنک سے سماعت کا فیصلہ ادھر نیپ کی منصلاحی کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلوک کرنے کی استعدام استرد سماعت چار جنری تک ملتوی کرپشن کیس کے ملزم محمد خان بھٹی کی بھی احتساب عدالت پیشی حاضری لگوائے حماد اظہر کے خلاف کیسز کی تفصیل کے لیے درخواست ہائی کورٹ نے ویفاقی اور صوبائی حکومت سے کل جواب طلب کر لیا سابق ڈیپیٹی سپیکر قاسم سوری نے مقدمات کی تفصیلات کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا عمر آیوب کی بھی ایسی ہی ایک درخواست پر سماعت کل تک ملتوی پولیس کی گاڑیاں جلانی کا کیس پی ٹی اے راہنما اجاز شہدی سمیت دیگر تین ملزمان کے خلاف سماعت تیرہ جنوری کو فرد جرم آئد کی جائے گی اسکری ٹاور حملہ کیس میں آسمی راشید عمر سرفراد شیما اور دیگر پیش چالان کی قاپیاں ملنے کے بعد فرد جرم لگے گی حضرت بی بی پاک دامن علیہ السلام کے اس کی تقریبات کا آغاز نہ حکمہ اوقاف نے دربار کو دو روز کے لیے کھول دیا مزار پر رسم غسلو چادر پوشی کی تقریب عقیدت مندوں کی جوگ در جوگ حاضری دربار کو ترقیاتی کاموں کے باعث دومیرات سے دوبارہ بند کر دیا جائے گا بند روڈ منصوبہ کہاں تک پہنچا کنٹرول ایکسس کوریڈور پر کیا پیش رفت ہوئی کمیشنر لاہور بحمد علی رندہوہ کی زیرے صدارت اجلاس کانٹریکٹر نے اہداف کا بتایا کمیشنر نے کام کی رفتار تیز کرنے کا کہہ دیا پنجاب میں ماحول دوست رکشا کی تیاری پر اجلاس ایک بار چارجنگ پر ایک سو پچاس کلومیٹر سفر تیہ ہوگا سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کو اجلاس میں بریفنگ ان صدادی سموگ میشن کے تحت سائیکل کلچر کے فرو کا بھی فیصلہ کیا گیا سٹیک ہولڈرز کی کانفرنس ہوگی پی آئی ٹی بی خصوصی ایپ بنائے گا صبح وزیر ابراہیم حسن مراد کی زیرے صدارت اجلاس صوبے میں دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے پر جب بات لے خیال دی جی لائف سٹاک کی بریفنگ نون لی کے پارلیوانی بورٹ کا چودوان اجلاس میاں نواز شریف نے امیدواروں کے انٹرویو کیے خواتین کی مخصوص نشستوں کے امیدواروں بھی زیرے گوھر آئے پارٹی قائد نے امیدواروں کو کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا کہہ دیا پیپلز پارٹی کا ہائیبریڈ اجلاس نئے چہرے سامنے لانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا ہائیبریڈ اجلاس نئے چہرے سامنے لانے کا فیصلہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر نئے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی مخصوص نشستوں پر دو بار منتقب ہونے والوں کو ٹکٹ نہ دینے کی تجویر لاہور بار کی الیکشن سے قبل چیئرمن الیکشن بورڈ مصطفی غلام مرتضہ کا استیفہ منظور ذابطہ اخلاق پر عمل نہ ہونے کا شکوا کیا تھا پنجابار کونسل نے چودری عمران مسود کو نیا چیئرمن الیکشن بورڈ نامزد کر دیا شاداب خان پنجاب پولیس کا حصہ بن گئے پاکستانی کرکٹر کی آئی جی پنجاب اسمان انبر سے ملاقات شاداب خان کو پنجاب پولیس کا برینڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا ازازی ڈی ایس پی نے سیلیوٹ بھی کیا سی ایم ایچ لاہور میڈیکل کالیج کا بارمہ کونوکیشن سترہ سو نو ایم بی بی ایس پاس ہوئے سال سو اکتیس بی ڈی ایس گریجویٹ بنے پہلے روز کانوکیشن میں دو سو پچیس گریجویٹس کو اسناد اور میڈل سے نوازا گیا کمانڈر لاہور کورٹ لیفٹینین جنرل سید آمی رضا وائس چانسلر وسیم عالمگیر کی شرکت گورنب انجاب سے فاطمہ جنرال یونیورسٹی کے وقت کی ملاقات وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالید مسود گندل نے قیادت کی ڈاکٹر ہباہیدر ڈاکٹر وردہ تارک ڈاکٹر فوزیہ وکار اور دیگر شامل یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلٹ سائنسیز کا سینڈکیٹ اجلا آس نگران سبائی وزیر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے صدارت کی یونیورسٹی کے زیرے تعمیر کمپلیکس پر پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا سروسیز حسفتال کے ریٹائیڈ ڈاکٹرز کے عزاز میں علویتائی ترطیب نئے ڈاکٹرز کو خوش آمدید کہا ایم ایس ڈاکٹر منیر احمد پروفیسر واریس فاروقہ پروفیسر ڈاکٹر عارف ندیم کی شرکت ڈاکٹر زہرہ خانم ڈاکٹر شریف وکاس شہزار دفیق بھی شرک تھے میٹرکی پوزیشن ہولڈرز کے عزاز میں تقریب صبح وزیر تعلیم منصور قادر نے لیپ ٹوپ اور انعامہ دیئے ایم ڈی پیف شاہد فرید بھی آئے لاہور بورڈ کے زیرے تمام امتحانی عملے کی تربیتی ورکشاپ ایم ایو کالج میں تقریب جیرمن بورڈ آف ڈاکٹر سید انصر ازر اور میاں زاہد کی شرکت لاہور سے تعلق رکھنے والے اساتھیتا کو لیکچر بھی دیا نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چیلڈن کی ورکشاپ چے پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی شرکت گھروں میں بچوں کے لیے مزدوری کو جرم کرا دینے کے بل پر تبادلہ خیال کیا پنجاب کالج نے لاہور بورڈ انٹر کالج ایٹ باسکٹ بول چیمپنشپ جیت لی فائنل میں گورنمنٹ کالج کو 32 کے مقابلے میں 48 پوائنٹ سے شکست اور صدیق میموریل کرکی ٹورنمنٹ شفکت رانا کلپ نے شاہ فیسل کلپ کو 56 رنز سے شکست دی شفکت رانا کلپ نے 171 رنز کا حدف دیا شاہ فیسل کلپ جواب نے 113 رنز ہی بنا سکی اوڈر ویسٹ زون کرکٹ چیمپنشپ میں لڈیانا جم خانہ نے نیو اتفا کلپ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دی موسیقی